خیبر پختم خواہ انٹر ڈویجن گلوبل ٹائکوانڈو چیمپینشپ کا باقاعدہ آغاز بشاور کے حیات آباد سپورٹس کمپلیکس میں ہو گیا ستائی تقریب کی ممانے خصوصی اسسسٹنٹ کمیشنر حیات آباد تھی جنہوں نے فیتہ کارٹ کر ایونٹ کا افتتا کیا اس موقع پر پاکستان گلوبل ٹائکوانڈو فیڈریشن کے سیکرٹری جنرل اور بین الاقوامی کھلاری مسعود آفریدی سمیت شائکین کی بڑی تعداد بھی موجود تھی چیمپینشپ کا انعقاد پاکستان گلوبل ٹائکوانڈو فیڈریشن کی نگرانی میں خیبر پختون خواہ گلوبل ٹائکوانڈو اسوسیشن کے زیرے تمام کیا گیا جس میں پشاور مردان کو ہارٹ بنو ڈیرہ اسمیل خان ہزارہ اور مالاکن ڈیویجنز کے مرد اور خواتین کھلاریوں نے شرکت کی افتائی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اسسسٹنٹ کمیشنر حیات آباد نے خیبر پختون خواہ میں کھیلوں کی ترقی کے لیے ایسے ایونٹس کی اہمیت کو جاگر کیا اور اس امید کا اظہار کیا کہ یہ چیمپینشپ کھلاریوں کی صلاحیتوں کو مزید نکارنے میں مددگار ثابت ہوگی ان کا کہنا تھا کہ کھیل انسانی زندگی میں انتہائی اہمیت کے حامل ہیں اور ان کا کردار بہت اہم ہے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مسعود آفریزی نے کہا کہ یہ چیمپینشپ کھلاریوں کے لیے نہ صرف اپنی صلاحیتوں کو ظاہر کرنے کا بہترین پلیٹ فارم ہے بلکہ عالمی سطح پر پاکستان کا نام روشن کرنے کا بھی موقع فرام کرتی ہے انہوں نے کہا کہ ٹائکوانڈو جیسے کھیلز نہ صرف جسمانی طاقت کو بڑھاتے ہیں بلکہ نظم و ضبط اور اخلاقی قدروں کو بھی فروغ دیتے ہیں اس موقع پر مسعود آفریزی نے چیمپینشپ میں شامل کھلاریوں اور آفیشل سے حلف بھی لیا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے خیبر پختونخواہ جو جیٹسو اسیوسییشن کے صدر تحسین اللہ نے کہا کہ گلوبل ٹائکوانڈو فیڈریشن کی بنیاد اخوان کوچ نوید حبیب نے رکھی نوید حبیب کی وجہ سے ہی ایک فیڈریشن کا قیام عمل میں آیا ان کا کہنا تھا کہ آج یہاں جتنے بھی لوگ جمع ہیں اس کا کریڈٹ میں مسعود آفریزی کو دوں گا تاریخ میں پہلی بار گلوبل ٹائکوانڈو فیڈریشن انڈر ٹویلف اور انڈر فورٹین بچوں کو مقابلوں کا موقع فرام کر رہی ہے مجھے خوشی ہے کہ یہاں بچے نظم و ضبط کے ساتھ مقابلوں میں شریک ہیں